اگلا سوال کیا انگوٹھی پہن کر وضو نماز ہو جاتی ہے؟ تو وہ آپ حلالیں اور وہ سونے کی نہیں ہونی چاہیئے سر چاندی کی ہو اور وہ بھی ساڑھے چار ماشے اور اس میں نگ بغیرہ بھی آپ ڈلوا سکتے ہیں سنت ہے اور اس کو آپ حلالیں نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ بضو کا ہوتا ہے نماز میں مسئلہ کیوں ہونا ہے؟ سونے کی انگوٹھی کسی نے پہنی ہوئی ہے اگرچہ وہ انگوٹھی پہننا تو حرام ہے لیکن نماز اس کی ہو جائے گی وہ عمل الادہ سے حرام ہے جیسے ایک بند نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو داڑھی نہ رکھنا ایک حرمت والا عمل ہے نماز تو اس کی اپنی نگا ہو جائے گی لیکن اگر وضو ہوئی ہی نہ انگوٹھی کیوڑا سے اس میں تھوڑا ارس بھی کر دو جی انگوٹھی ہیں لوگوں نے جو نگو والی مومن پہنی ہوئی ہیں وہ کچھ عقیدوں کے ساتھ پہنی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ جو سٹونز ہے یہ فیکٹ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم سرونز سے پوچھتے ہیں کہ اس روح ارس پہ سب سے متبرک سٹون کونس ہے حجرِ اسود بخاری مسلم میں حدیث ہے حجرِ اسود کو حضرت عمر نے مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان اگر نبی الاسلام نہ چوم رہے ہوتے تو میں تمہیں نہ چومتا ایک حاکم میں اس کا ایک طریق ہے اس میں ایک قذاب راوی ابو حارون اس نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ اے احمی الممنین یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے اہلِ ایمان کی ایمان کی گوائی دے گا اور جو قیامت والے دن اور جو فاسقین ہیں ان کے بارے میں کرے گا تو یہ حصہ اس کا کمزور ہے لیکن اگر کوئی اس کو صحیح بھی مان لے then what the fuck تو اس نے کوئی نہ دیا وہ صرف حجرِ اسود نے تو گوائی نہیں دینی ہے سر جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ جگہ بھی گوائی دے گی آپ کے ہاتھ بھی گوائی دیں گے اس سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سر جو اس کو ایک بار حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا ہے عمر اس کو جو ایک بار چوم لے تو وہ مسئلہ چکتا ہے تھلے سونا نہیں کہانا ہوں نہیں ہے یہ تو کوئی نہیں لکھا وہ تو ترمزی میں موجود ہے کہ حجرِ اسود جو ہے یہ گوائی دے گا اور ترمزی میں یہ بھی حدیث ہے یہ جنتی یاکوت تھا یہ جب اتارا گیا تو انتہائی روشن تھا لوگوں کے عمال کی ایسے یہ سیاہ پڑ گیا یہ جنتی یاکوت ہے تو جنت کا جو یاکوت ہے سر وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اس کو چومے گا اس کی گوائی دے گا بس وہ تو سر آپ نے اگر قرآن کو بھی چوما ہوا ہے محبت کے ساتھ جو میرے نزدیک اجتہادن جائز ہے تو مصب بھی گوائی دے دے گا جس جگہ نماز پڑی وہ جگہ بھی گوائی دے دے گی کہیں بیٹھ کے روزہ افطار کیا ہے وہ جگہ بھی آپ کو گوائی دے دے گی جس موٹر سائیکل یہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھنے کے لیے دور کا سفر اختیار کی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ٹائر بھی وہ گاڑی بھی سیٹے بھی گوائی دیں گی اس میں کونسی ایکسٹر نو وہ نفع تو نہیں ہے جو تو گوائی ہے آپ اس کو نفع مان لیں لیکن یہ کہتے ہیں یہ اس کو راس نہیں آئے گا یہ فلان کو راس نہیں آئے گا یہ یاکوت پہنے یہ مرجان پہنے یہ اکیق پہنے نا کچھ بھی نہیں ہونا جنسی یاکوت نے تو کچھ نہیں کیا اور اگر وہ کہتا ہے کوئی کاٹ سکتا تو سر منو کوئی ایسی ایک گوٹھی بنا کے دو جو میں اپنے پرائیم نیسٹر نو گفٹ کرا اور میرے بل تک کرزہ اتر جائے سارے دنیا دیں بزرگ مل کے میرے ملک بھی بجلی پوری کر دے ہو کچھ بھی نہیں بزرگ تو بچارے خود یعنی وہ ائر کنیشن والی گاڑیوں کے حدی ہو چکے میں دیکھیں نا یہ کب کام آنی ہے بزرگی تیل ہی دریافت کر دیو یار اور کچھ نہیں وہ بھی سارے ایڈون نے دریافت کیتا ہے ڈیم ہی بڑا دیو ڈیم بنا دیو کچھ بھی نہیں ہونا سر اس طرح نہیں ہوتا دنیا بقدر ایفٹ ہے اب اتنا کچھ ہو رہے تو جس وقت یہ کرتا بھی انہوں نے مشہور کیے ہیں جھوٹے اس وقت سے زیادہ اب مسلمانوں پر مشکل وقت ہے ہمارے کتنے ملک ہڑپ کر لیے کافرنے اللہ نے نہیں کرنا کسی کو اگر شیطان وسوسہ دلائے جیسے لیاس قادی صاحب فرماتے ہیں اگر شیطان وسوسہ دلائے تو اگر کسی کو یہ شیطان وسوسہ دلائے اللہ کیوں نہیں کر لیتا اللہ نہیں کرے گا اللہ نے تو اپنے سامنے حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے اور خان کعبے پر جزید کی چڑھائی ہوتے دیکھی ہے دنیا اس نے بقدر ایفٹ رکھی ہے لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ بزرگاں نے لڑ لگ جاؤ ایک نگاہ مار کے کرو نا کتے ہو پہلے بھی نہیں تھا ہوتا یہ جھوٹ ہے سر دائیں طرف سلام پھیرا سارے آفز ہوگے بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہوگے تو یہ صاحب صوفہ کیا کرتے تھے مسجد نبی میں نبیل اسلام پانچ چھ سو سال آپ کے کسی بزرگ کا انتظار کر لیتے وہ پورے دن جو ہے وہ قرآن سیکھتے رہتے تھے حتیٰ کہ غزبہ بدر میں مسند آمد میں آتا ہے کہ کافروں کو اس شرط پر چھوڑا گیا تھا کہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں اور نبیل اسلام تو کافروں سے پڑھو آ رہے ہیں تو آڑے بزرگ کے رینج کر دینے سے سر کام ہی ختم ہے ایٹم بم کس بزرگ رحمت اللہ نے بڑھایا ہے نسو کارکہ نسو اور پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ جن جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا ان کو ڈیوٹییں دی ہوئی ہیں سر انہوں نے ڈیوٹییں نہیں پوری کی ہیں کیونکہ ان ان علاقوں میں اول نمبر ایفیون چرس ہیرون پودری چرسی لوگ آپ کو ان کے مزارات پر ملیں گے تو شہر میں تو جانے ہی ضرورت نہیں ہے میرے گھر کے باہر آ کے کوئی جناب ایفیون پیئے نا تو جناب وہ ایک منٹ ہم نکال کے بتائیں تو وہ کیا ڈیوٹییں کی ہوئی ہیں سر سب جالی اور میں پھر ارز کر دیتا ہوں ہمارے یہاں جیلم شہر میں ہماری اکیڈمی سے وارکنگ ڈسٹنس پر ایک مزار ہے سلمان پارس کوئی کہتے ہیں یہ صحابی ہیں کوئی کہتے ہیں جی تابعی ہیں بڑے بڑی یعنی سٹورییں مشہور ہیں اور کہتے ہیں یہ دریاء کی جیلم کی ذمہ داری ساری ان کے پاس ہے سر میں ان کی ذمہ داری کا آپ کو حال بتا دیتا ہوں نینٹین نینٹی ٹو میں جب سلاب آیا جیلم کی تاریخ میں اس سے بڑا سلاب نہیں آیا کبھی ہیسٹری میں جتنے رپورٹ ہوئے ہیں تو اب جیلم میں لاکھوں اس وقت بریلوی ہیں ہزاروں میں نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں گے سلمان پارس مزار میں پانی گیا تھا سلاب کا کہیں گے نہیں جی ہوتا ہے تو واری نہیں سکتا بزرگاں جرت ہے حالانکہ یہ جناب وہ بزرگ بیٹھے ہیں جو اس وقت بریلوی تھے اور میٹرک میں پڑھتے تھے اور اس مزار کا سارا کیچڑ میں نے اپنے ہاتھوں سے ساپ کی ہے اس وقت مجھے شیطان وسوس سے دلاتا تھا جس کو میں شیطان سمجھتا تھا بسکر وہ شیطان نہیں تھا وہ عقل تھی یہ فرشتہ دل میں لکا کرتا تھا کہ یہ دیکھ لو سارا مزار کیچڑ میں کیچڑ کالی سیاہ کیچڑ جو باقیات ہوتی ہے جب پانی اتر گیا پوری قبر ڈوبی بھی تھی اور تقریباً چار فٹ تک کیچڑ تھی وہ صاف کی اور اس کا نشان آٹھ نو مہینے تک جب تک کہ نیر ڈسٹیمپر نہیں کروایا گیا وہ کالک کا نشان رہ آٹھ نو مہینے لوگ آزریاں دیتے رہے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی جرت نہیں یہ بول جائے کہ کیچڑو آن گیا تھا اور میں نیگٹیو سنس میں نہیں بات کر رہا ہوں میں تو خود ماننے والا تھا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں وہ پیسٹ میں بم پکڑ لیا ہے سر آپ کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں یہ بالا کورٹ میں جو بم گرا کے چلے گئے ہیں تک کدر وہ ڈیوٹی نہیں پوری کار رہے ہیں آج کل سر اون نہیں دیں ایک پرانی ہے اللہ نے پہلے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے جھوٹ بولتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا جن مزارات کے بارے میں کلیم تھا ان مزارات پر دیشت گردوں نے بم پڑے ہیں اور وہاں پر لوگ شہید ہوئے ہیں مزارات تو نہیں شہید ہوئے کیونکہ وہ تو خلاف سنت بنے ہیں لیکن وہاں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ ان کی فائد نہیں کر سکے جزاکونا